اسلام علیکم ویڈیو لے کے آؤ تو یہ بیسکلی ایٹیٹیوڈ ویڈیو تو ان کی کوئی تھی نہیں تو یہ کچھ ڈیفرنٹ چینل سے ہمارے پاس ویڈیوز ہیں الگ الگ چینل سے انہوں نے کچھ ایٹیٹیوڈ سٹیٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں ڈالے میں تو انہیں چینل سے ہم اس کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ ساری دسکشن بھی کریں گے ولوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریں کیونکہ وہاں پہ دیلی ڈیلی ولوگز آ رہے ہیں لنک ہوگا ڈسکرپشن میں دیکھو میں آپ کا بگ بوس نہیں ہوں جو کہ جب بگ بوس آپ کو بلاتے ہیں تو آپ لوگ آدھا آدھا گھنٹا ان کو ویڈ کراتے ہیں آج تو ساری ہی حدیں آپ لوگوں نے پار کر دی ہیں سلمان خان کو ویڈ کروا رہے ہیں آپ آپ لوگ بھار نکلو مجھ سے ملنے کی کیا دور سے دیکھنے کی کوشش کر لو مجھ سے ملنے کی کیا دیکھنے کی بھی مت زوچنا مین 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 بیگرانڈ میں مین بڑے روب دار ڈالے ہوتے ہیں بھائی کا ایٹیٹیوڈ ہے سٹائل ہے سویگ ہے مین ایسلما کے ساتھ پوری فن بطور hero heroine کیوں نہیں کی میں نے انہیں ریچیکٹ کر دیا یہ سچ ہے اچھا سلمان خان کا کیا ہے کہ ایک فلم آئی تھی جوی چاہو لاگزہ جس میں ان کی گیسٹ اپیرنس تھی دیوانہ مستانہ گوویندہ اس میں اور انیل کپور بھی تھے اور یہ بات سچ ہے کہ جوی چاہو لا نے سلمان خان کے ساتھ فلم کرنے سے ریجیکٹ کیا تھا جب وہ نئے نئے تھے سلمان خان نے بات ان کو مطلب دل پہ زیادہ سے بات ہے لگ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سٹار بھی بن گئے تو انہیں نے آج تک کوئی فلم جوی چاہو لا کے ساتھ نہیں کی ان کی یاری جو ہے وہ بھی بہت کمال کی ہوتی اور ان کو اگر کوئی نہیں پسند آتا یا ان کے ساتھ غلط کرتا ہے تو پھر اس طرح سے بھی وہ بہت ہی کنارہ کر لیتے ہیں سو نیکس دیکھتے ہیں ہم لوگ اور کل بکری اید ہے اچھا کیا دیں گے ایدی میں آپ جو مانگو ہاں ہاں وہ بھی مزے گے یار یہ تو تو رات کو 2.30 ڈھائی بجے ان کا فون آتا ہے اور آپ کے اگر فون پہ سلمان کھان کا فون ڈھائی بجے ہے آپ کو پتہ نہیں خوش ہونا چاہیے اچھا ڈرتے ہیں یار سب ہی اچھا یار یہ ارمان ملک تھے ڈھائی بجے رات کو کہتے ہیں سلمان کھان کا گرفہ ہونا تھا آپ کو نہیں سمجھا تھا ڈرنا چاہیے ڈرنا یہ ہے کوئی شون ہے اوکی جی نیکس دیکھنا چاہا رہے ہیں آپ نے کبھی سلمان بھائی کو ایسے ڈانٹ کے بولا ہے سلمان ہوگا تو گھر پہ اس ایسے پہ میرا ایکٹر ہے بولا آپ نے ایسا نہیں بولتا تو میں گھر پہ سکتا ان کے بھائی بھی بھائی 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 کمال ہے اوکی سلمان خان نام ہی کافی ہے بھائی کہتے ہیں کہ میں کچھ کہتا تو میں خود گھر پہنچ جاتا ہاں مطلب ارباز خان تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبھی ڈرتے ہیں رسپیکٹ بھی ہے رسپیکٹ اور ان کی ایک پرسنیلٹی ایسی ہے نا کہ اب بھی شاید وہ ہمارے سامنے بھی آئیں تو ہم بھی تھوڑا سا نا ایک ان کے ساتھ تھوڑا سا فرینک ہر بندہ نہیں ہو سکتا شہناز ہوئی تھی صرف شہناز کچھ لوگ ان کے ساتھ کرشنا مزاق کر لیتے ہیں بھارتی کر لیتے ہیں سنیل گروور سنیل گروور کر لیتے ہیں ہر بندہ ہر ایک سے ہستے بھی نہیں ہیں اور وہ بولتے ہیں کپل شرما شو میں کہ کچھ لوگوں نے مجھے بدنام کیا ہے کہ میں بڑا ہی سخت ہوں لیکن میں ایسا نہیں ہوں لیکن سلمان خان کی ایک پرسنیلٹی کی ایک وہ چیز ہے کہ وہ تھوڑا سا آپ کو ہوتا ہے ججگ آتی کچھا میں دیکھا کافی ایکٹرز بھی ڈرتے ہیں اب ارمان ملک کا اس میں آپ سنو راغف سنا رہے تھے کہ جب فون آیا سلمان بھائی کا تو مجھے لگا سلمان کوریوگرافر کا فون ہے جب پتا چلا مین والے تو میں ایک نم کھڑا ہو گیا تو یہ ان کا بھائی کا ہے جو ہی والا انہوں نے کہا اس کے بعد سے سلمان نے کبھی میرے سے مووی نہیں کی نہیں کی رواقی میں وہ بہت سچ ہے ابھی تک شاید کبھی ملے بھی نہ ہو اس طرح سے ایک پر آئی تھی بگ بوس میں تو سلمان خان نے ان کو بولا تھا جو ہی چاہنا نے بھی کہ آپ نے تو میرے فتہ نہیں کوئی بات بھی تھی وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں وہ کلپ ہے پورا اور باقی ہے کہ ایک وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں بگ بوس نہیں ہوں کہ میں تم لوگوں کے لیے ویٹ کروں گا آدھا آدھا گھنٹا اور تم کبھی یہاں سے باہر نکلو تو ملنا تو دور کے بعد ہے بھائی یہ ایٹیٹیوڈ ہے سلمان بھائی کا اور بڑا مزا آ رہا تھا لیکن ابھی ہم اس کے پارٹس لے کر آئیں گے آپ کے لیے آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا ہمیں تو بہت ہی اچھا لگا ہے ریاکشن اگر اچھا لگا تو میرے پر دو لائک شیئر اور سبسکرائب میں بلوک شیئر جائیں گے لائک شیئر اور سبسکرائب کرلو انسٹرگرام پر فالو کرلیں لیٹسٹ پورٹو سٹوریز اور اپڈیٹس کے لیے اسی طرح ہم آپ کے لیے لائیں گے نئے اور ڈیفرن 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 ڈیلی تب تک کے لیے اپنا ڈیفر سا خیال رکھے گا اللہ حافظ